والحمدلہ یہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہے اس وقت میں جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہو الحمدلہ بہت اچھے موقع سے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک پر ارشاد سرماتا ہے ترجمہ سننے وہ لوگ جو ایمان لے آئے کتنے آئیسے لوگ ہیں جو جانتے ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے پتہ ہی نہیں ایمان کی کوئی نولے ایمان سے بکل انجان ہے سوچتے ہیں صرف کلمہ پڑھ لیا ہے ہم ایمان والے نماز پڑھ رہے ہیں ایمان والے روزہ رکھ رہے ہیں ایمان والے حج کر رہے ہیں ایمان والے ہیں زکاة تے رہے ہیں ایمان والے جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا فریضہ ہے اللہ کا فریضہ ہے مگر ایمان نہیں اور لوگ اسی کو ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں لوگ اسی کو ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور اسی لئے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں تو آپ گمراہ تب تک ہوتے رہیں گے آپ نماز پڑھیں گے پھر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے حج کریں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے زکاة دیں گے پھر بھی گمراہ ہو جائیں گے کیوں؟ کہ ابھی آپ ایمان والے نہیں ہوئے ابھی آپ ایمان والے نہیں ہوئے تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایمان ہے کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہے ایمان کیا ہے ارے جب آپ ایمان سمجھ جائیں گے تو سب سمجھ جائیں گے پھر آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گھنٹوں گھنٹوں تخلیروں کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ایمان سے آپ سب سمجھ جائیں گے حدیث پاک کی روشنی میں ارز کروں گا حضور رحمتی آرہم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ اکرام کے درمیان تمام صحابہ اکرام کے درمیان ارشاد سرماتے ہیں کہ لا ایومن و احد حتیٰ اکون احبہ الیہ من نفس کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ دائیں جائیں جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ جائیں تمام صحابہ اکرام کے طرح اشارہ ہے حضرت ابوبغم صدیق رجل اللہ و تعالیٰ عنہ موجود ہے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غلی علی حضرت مولا علی مشکل کچھ ہر تمام صحابہ اکرام آپ سب کے درمیان ہر پارے ہیں کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ نہ چاہے تو سوچھئے کہ جب بغیر محبتِ رسول کے جب بغیر محبتِ رسول کے کوئی صحابی مومن نہیں ہو سکتا تو آج کا وہاں بھی کہتے ہو سکتا ہے بس یہی فرش ہے تو معلوم ہو گیا کہ ایمان محبتِ رسول کا نام ہے ایمان کیا ہے ایمان محبتِ رسول کا نام ہے تو جب تک دل میں محبتِ رسول نہیں ہے چاہے ہم نماز پڑھیں تو بے کار روزہ رکھیں تو بے کار حج کریں تو بے کار زکاة پہ تو بے کار کوئی عمل قبول نہیں ہو تو سب سے پہلے اپنے دل میں عشقی رسول کی شما روشن کر گئے سب سے پہلے اپنے دل میں عشقی رسول کی شما روشن کر گئے تاکہ ایمان والے ہو جائے تاکہ ایمان والے ہو جائے وہ ایمان لانے کے بعد رکنا نہیں ہے دھائرنا نہیں ہے آگے رشاد فرماتا ہے وعمل سالحات وعمل سالحات اور نیک عمل کرنے لگے وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد رکے نہیں دھائرے نہیں وعمل سالحات اور نیک عمل کرنے لگے اب اتنا کم وقت ملا ہے اتنا لیٹ ٹائم ملا ہے اپنے کامال کے تو اتنی لمبی فیریز تھے کہ گھنٹوں چاہے نیک عمل پر بولنے لیے اب وہ ٹائم ہی ہے وہ لوگوں نے نہیں دیا ہم تو میں بھی اختصار سے کام لے رہا ہوں کل انشاءاللہ ہم جمعہ یہیں ہوگا یہیں ادا کریں گے انشاءاللہ جمعہ میں بھی آپ لوگ تشریف دائیں گے انشاءاللہ جو یہاں کمی ہوگی وہ وہاں تو نیک عمل وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگ تو نیک عمل کیا کیا ہے نماز نیک عمل ہے روزہ نیک عمل ہے حج نیک عمل ہے زکاة نیک عمل ہے والدین کی خدمت نیک عمل ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنا نیک عمل ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ لگنا نیک عمل ہے بیواؤں کو خیال کرنا نیک عمل ہے بھوکے کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے ننگے کو کپڑا پینانا نیک عمل ہے غریبوں کی مدد کرنا نیک عمل ہے بہت لنبی سے ریتے وقت نہیں ہے پیان کرنے کا ایک لفظ ایسا بتا دو جس کے دامن میں سارے نیک عمل آ جائیں ایک لفظ ایسا بتا دو جس کے دامن میں سارے نیک عمل آ جائیں اور وہ لفظ سنت وہ لفظ ہے سنت ارے سنت وہی تو ہے جو نیک عمل ہے جو نیک عمل ہے وہی سنت ہے وہ جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے جو نیک عمل نہیں ہے وہ سنت نہیں ہے اب ترجمہ کیا ہوا یا ان اللہ دین آمان وہ لوگ جو عشقی رسول میں ڈوب گئے جو عشقی رسول میں ڈوب گئے وہ آملو سوالیات اور سنت کریمہ کے رنگ اور سنت کریمہ کے رنگ میں رنگ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جن کا ان دو چیزوں پر عمل ہو گیا تو اللہ آگے فرماتا ہے سیجلو لہم الرحمن وودہ تو ایسے بنتوں کی محبت کو اللہ تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا وہ بھی سیجلو انقریب انقریب ڈال دے گا اتنی جلدی ڈال دے گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو یہ اللہ فرماتا ہے اور یہ اللہ کی محبوبوں کی شان ہے یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہے ایک محبوب کی نام کی ہے محبوب حضور غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ آپ کو اللہ نے اپنا محبوبِ سبحانی بنا لی ارے یہ محبوبِ سبحانی کا لقب کسی انسان کا دیا نہیں ہے بس یہ خالقِ انسان کا دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا لقب ہے وہ ایک بات اور بتا تھا اب اللہ کے محبوبوں کی بات چلی ہے تو ایک بات بتا تھا کہ تین اولیاء اکرام ایسے ہیں تین اولیاء اکرام ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی طرف سے محبوبیت کا لقب آتا تھا ویسے ہر ولی اللہ کا محبوب ہر ولی اللہ کا محبوب مگر ایک تین اولیاء اکرام ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنا محبوب خاص محبوب بنایا ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر حضور غوثِ اعظم شیخ عبدالقادر جلانی جن کو اللہ نے محبوبِ سبحانی کے لقب سے نواز آتا ہے محبوبِ سبحانی کے لقب سے نواز آتا ہے اور دوسرے نمبر پر 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 پ سبحانی بنا لیا ایک کو محبوبِ الٰہی بنا لیا اور ایک کو محبوبِ یزدانی بنا لیا اچھا جب جب خواجہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے پوچھا کیونکہ خواجہ غریب نواز نہیں شامل خواجہ غریب نواز کو کیوں چھوڑتی ہے وہ سلطان الہند ہے اتائے رسل تو تین اولیاء کرام کو اس کا بھی جواب سنجھئے کہ تین اولیاء کرام کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز کو رسول اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اسی لئے آپ کو اتائے رسول کہا جاتا ہے اسی لئے آپ کو اتائے رسول کہا جاتا ہے اور میں کہتا ہوں وہ چاہے اللہ کا محبوب ہو وہ چاہے اللہ کا محبوب ہو چاہے رسول اللہ کا محبوب ہو دونوں کا محبوب دونوں کا محبوب بہرہ رسول اللہ کا محبوب اللہ کا محبوب اللہ کا محبوب رسول اللہ کا محبوب تو الحمدللہ ہمارے سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں یہ چاروں اولیاء اکرام چاروں اولیاء اکرامے لیکن سلسلہ اشتیہ جو ہے یہ سلسلہ چشتیہ قاتلیہ کا سنگم ہے اس سلسلے میں غوث کا بھی فیضان ہے اور خواجہ غریب نواز کا بھی فیضان ہے اور مغضو مشرف جہانگیر سمنانی کا بھی فیضان ہے الحمدللہ اور ایک آخری بات حضور غوثی آدم کے تعلق سے کہ آپ امراض اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ امراض کو ایک ملدہ جاتے جاتے ایک خوش خبر کہ حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر دو الہ بلاد اللہ جمعان نظر دو الہ بلاد اللہ جمعان کا خرط اللہ اللہ حکمت سال حضور غوثی آدم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا آخری بات بتا رو مگر بہت گھوٹ سے بہت امپورٹنٹ بات آتا ہے اچھا آپ رائی کا دانا کیسا ہوتا ہے اس کا شیف اس کا آکار کیسا ہوتا ہے رائی کا دانا گول ہوتا ہے نا اچھا یہ خواہ یہ حضور غوثی آدم نے تب فرمایا آٹھ سو سال پہلے آٹھ سو سال پہلے فرمایا اس وقت سائنس نہیں تھا بھوگول نہیں تھا جیوگرافی نہیں تھی اس ٹائم کسی کو نہیں پتا تھا کہ دنیا کا آکار کیا ہے دنیا کا شیف کیا ہے دنیا راؤنڈ میں ہے کیس کوائر میں ہے کی ٹرینگل میں ہے کی ریک ٹرینگل میں ہے چوکور ہے گول ہے کیسی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم کوئی نہیں جانتا مگر حضور غوثی آدم کی نظر دیکھئے مگر حضور غوثی آدم کی نظر دیکھئے کہ آپ کی نظر پوری دنیا کو دیکھ رہی ہے اور دنیا ان کی ہتھے لی پہ ہے تو جو چیز ہتھے لی پہ ہوگی وہ نظر نہیں آئی جو چیز ہتھے لی پہ ہوگی تو نظر نہیں آئی اس کا آکار کیا ہے اس کا شیف کیا ہے گول ہے چوکور ہے سب سب کا دیکھئے گی ہتھے لی پہ تو دنیا خود 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 غوثی آدم کی ہتھے لی پہ گھوم گھوم کے بتا رہی ہے یہ ہم گول ہیں گھوم گھوم کے بتا رہی ہے تو یہ غوثی آدم کی نظر ہے کیا جو دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہتھے لی پہ رائی کا دار جیسے ہتھے لی پہ رائی کا دار اچھا یہ بتائیے کہ جو چیز ہتھے لی پہ ہوتی ہے جو چیز ہتھے لی میں ہوتی ہے وہ اس کے کابef میں ہوتی ہے بھئی آپ کی ہاتھیلی میں کوئی چیز ہوگی تو آپ کے قابل میں ہوگی نا آپ کے قبضے میں ہوگی تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا حضور غوثِ عظم کے قبضے میں پوری دنیا حضور غوثِ عظم کے قبضے میں ہے اور پوری دنیا ان کی ہاتھیلی پہ تو جو چاہے دیکھ سکتے ہیں دنیا میں وہ جو چاہے دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں آج کل تو گوگل میپ کا زبان آنا ہے آج کل گوگل میپ کا زبان آنا ہے ہم یہی سے بیٹھے بیٹھے کہ یہ امریکہ دیکھ لیں یہی سے بیٹھے بیٹھے ہم امریکہ دیکھ لیں آسٹریلیا دیکھ لیں انڈونیشیا دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں USA دیکھ لیں کچھ کچھ دیکھ سکتے ہیں زوم کرتے جائیے دیکھتے ہیں تو یہ آپ نئی ٹیکنالوجی آئی مگر حضور غوثی آزم کی نظر تو اس وقت دیکھ رہی جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی نہ موبائل تھا نہ ریموٹ تھا کچھ کچھ ٹیکنالوجی نہیں تھی تو اس وقت آپ کی نظر دنیا پر تھا اور دنیا کا ہر ہر حصہ دیکھ رہے تھے تو جب حضور غوثی آزم کی ہتھیلی پر دنیا ہے تو جو چاہے دیکھ سکتے ہیں جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں ارے ان کے چاہنے والوں نے دس پتھر میں شہنشاہ بغداد کانفرنسنٹ رکھی ہے کیا یہ میں پھر ان کی نظروں سے چھپ سکتی ہے ارے میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ بغداد شریف میں ہیں وہ بغداد شریف میں ہیں مگر دس پتھر میں یہ تو شہنشاہ بغداد کانفرنس ہو رہی ہے وہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں ارے ان کا بیٹا بول رہا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ حضور غوثی پاک کی نظر ہے یہ حضور غوثی آزاد کی نظر ہے کہ کیا ان سے چھپ سکتا ہے کچھ نہیں چھپا ارے جب ان سے چھپا چھپا نہیں چھپا جب ان سے کچھ چھپا چھپا نہیں چھپا تو چھپا چھپا کیسے چھپ سکتا ہے چھپا چھپا کیسے چھپ سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رو آپ کو حضور غصوی عظم سے سچی محب و دقیق دارہ فرمائے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دارہ فرمائے تمام اولیاء کرام سے سچی محب و دقیق دارہ فرمائے میں بھی زیادہ وقت